ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اور اے بی پی سپیشل میں اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے سپیشل تصویر کی دلی میں اچانک خونر ہاتھ پہنچے پی ایم موڈی نے لٹی چوکے کھا آنند لیا نتیش کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ پی ایم موڈی نے لٹی چوکے کو پہچان دلا دی چوکے کے چناوی معنی بھی نکالے جا رہے ہیں یہ تصویریں دلی کے ہنر ہاتھ کی ہیں انڈیا گیٹ پر یہ میلا لگا ہوا ہے موڈی کو اس ہنر ہاتھ میں مسلم مہلا نے بھارت کے نقشے والی تصویر بھیٹ کی اس تصویر کو دیکھتے ہی موڈی مشکرائے گجرات کے نقشے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیا کیا بنایا ہے ہنر ہاتھ کے سٹالوں پر گھومتے ہوئے موڈی پہنچ گئے بیہاری وینجن کے سٹال پر جہاں پی ایم موڈی نے بیہار کے وینجن لٹی چوکے کا سواد چکھا اور کہتے ہیں نا کہ راجنیتی میں ہر تصویر کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس تصویر کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی ویسے سوشل میڈیا پر لوگ اس تصویر کو بیہار چناؤ سے جوڑنے لگے ہیں جوڑے بھی کیوں نہ اب اصلی سیاسی پرکشہ تو بیہار میں ہی ہونی ہے اور موڈی جہاں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے لگے بڑے بڑے اکشنوں والے بیہاری وینجن کے یہ سائن بورڈ بتاتے ہیں کہ اب سیاسی بیار بیہار کی اور چل پڑی ہے بیک گراؤن میں بیہاری وینجن کا بورڈ پتل میں لٹی چھوکا اور خات پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے سواد کا آنند سندیش تو چلا ہی گیا ویسے بھی کل پرشاند کشور نے پریس کانفرنس کر کے بیہار کے مددے پر پی ایم موڈی کو گھیرنے کی کوشش کی تھی لیکن آج جب یہ تصویر خود پی ایم موڈی نے ٹویٹ کی تو جیڈ یوں نے اسے فورن لپک لیا پارٹی کے پرواکتہ اروند نشاد نے تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا دیش کے آدرنیے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے بیہاری بینجن لٹی چھوکا کو کھا کر اسے سمبان دیا پردھان منتری جی نے بیہاری لٹی چھوکا کو راشتری اسطر پر پہچان دلانے میں مہت تپونڈ بھومی کا نبھائی ہے مددہ لٹی چھوکا نہیں ہے اصل میں اس بار چناؤں میں مددہ بیہاری اسمیتہ کا رہنے والا ہے دوہزار پندرہ کے چناؤں میں موڈی اور امیتر شاہ کو لالو نتیش کی جوڑی نے باہری بتانے کا کام کیا تھا اور اس بار بیجے پی بروڈی کیمپ میں کھڑے پرشاند کے شور نتیش پر یہ کہتے ہوئے حملہ ور ہوئے ہیں کہ نتیش گجراتی نیتاؤں کے پچھلک گوبن گئے ہیں ایسے میں موڈی کی لٹی چھوکے والی یہ تصویر کافی کچھ سیاسی کہانی بیعا کر رہی ہے دیکھتے جائیے بیہار کی راج نیتی میں لٹی چھوکے کا یہ سواد کتنوں کا سیاسی زائقہ خراب کرنے والا ہے دیکھتے جائیے